بغیر چوٹ لگے جسم پہ نیل کے نشان نظرانا یا چوٹ کے یا زخم کے نشانات نظرانا جبکہ آپ کو کوئی بھی چوٹ یا زخم نہ آیا ہو اور دو سے تین دن کے اندر اندر وہ اچانک سے نشان ختم ہو جانا عزیز دوستو یہ نظرِ بد کی نشانی یہ نظرِ بد کی علامت ہیں کچھ لوگ اس کو جادو یا جنات کی بھی علامت لیتے ہیں یاد رکھیں کہ جادو یا جنات کی علامت ہوگی تو آپ کے جسم کے اوپر کٹ کے نشان لگیں گے یعنی بلکل سیدھا کٹ کا نشان ہوگا اور ایسا لگے گا کہ چھوٹ یا بلیڈ کے مدد سے بلکل سیدھا کٹ لگایا گیا ہے جسم پہ بغیر چوٹ لگے نیلے کلر کے نشان بننا یا سرک کلر کے نشان بننا یا زخم کے نشان بننا نظرِ بد کی علامت ہیں اب آپ پہ یہ علامت موجود ہیں اس کا علاج کیسے کیا جائے اور مزید اس طرح کی نظرِ بد سے کیسے بچا جائے تو عزیز دوستوں آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے آپ یہ عمل ضرور کریں ہماری گرنٹی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفاہ ضرور ملے گی اور انشاءاللہ بحکم حدا آپ کو دوبارہ ایسی نظرِ بد بھی نہیں لگے گی انسان شروعات سے ہی تھوڑا سا لالچی یا حسد کرنے والا رہا ہے روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام میں جب اللہ پاک روح پھوک رہے تھے تو روح ابھی تک ان کے ہاتھوں تک ہی پہنچی تھی یعنی کہ پاؤں کی طرف نہیں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں پڑے ہوئے پھلوں کو دیکھا اور ایک دام ان پھلوں کی طرف بھڑنے کی کوشش کی کیونکہ روح ابھی تک ان کے پاؤں تک یا ٹاکوں تک نہیں پہنچی تو وہ گر گئے اس پہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک انسان بہت زیادہ بے سبر ہے اسی روایت سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ انسان بہت زیادہ بے سبر ہے انسان کو جو چیز پسند آجے اس کو لینا پسند کرتا ہے اگر آپ کسی کی ترقی یا کسی کی اچھائی دیکھیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی نصیب کر اور مجھے بھی عطا فرما لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی گول ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کے پاس اپنے سے زیادہ خسن اپنے سے زیادہ خوشی اپنے سے زیادہ کامیابی دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد اور لالچ پیدا ہوتا ہے اور وہ حسد اور لالچ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کی نظروں کے ذریعے اگلے کے اندر اتر جاتا ہے اور اسی چیز کو عام زبان میں نظرِ بد کہتے ہیں عزیز دوستو اگر ہم نظرِ بد کی نشانیوں کی بات کریں سب سے پہلی نشانے تو یہی کہ آپ کے جسم پہ چوٹ کے نشان نظر آئیں گے اس کے برقص چہرے کا اچانک سے پیلا ہو جانا یا چہرے پہ پیلا خٹ آ جانا سینے میں گھٹن کا احساس ہونا یعنی کہ آپ کے سینے میں حد سے زیادہ گھٹن کا احساس ہو تلاوت سنتے ہوئے مختلف طرح کی پریشانی محسوس کرنا معمول سے زیادہ عام آدمی سے زیادہ گرمی کا احساس ہونا پسینہ آنا بہت زیادہ پسینہ آنا اور ہاس طور پر کمر کے نچلے حصے میں زیادہ پسینہ آنا پہلو میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا بچینی کی کیفیت میں رہنا ہر وقت بچینی کی کیفیت میں رہنا ادھر ادھر دیکھتے رہنا انگلیوں کا لگتار استعمال کرتے رہنا آنکھوں سے آنسو بغیر کسی وجہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہا جانا پلکوں کا پھڑکنا پلکوں کا پھڑکنا یا جسم میں کسی حصے کا اچانک حرکت کرنا شروع ہا جانا دل ڈوبنے کی بار بار دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا یعنی ڈپریشن میں چلے جانا پٹوں کا یا جسم کے کسی حصے کا اچانک سے اکڑ جانا یا پٹوں میں بہت زیادہ درد ہونا جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہونا یا اچانک سے پٹوں کے اندر کھینچ محسوس ہونا نیم بے ہوشی میں ہر وقت نیم بے ہوشی میں رہنا یا بعض اوقات بلکل نیند نہ آنا عزیز دوستو یاد رکھیں جب بھی ہم نظر بعد کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی شامل ہے یعنی کہ آپ اپنا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائیں ڈاکٹر سے بھی ملے علاج بھی کروائیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہونا علاج کے باوجود بھی آپ پہ کوئی بھی فرق نظر نہ آنا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نظر کسی آدمی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اور کسی صحت مند اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے اور اللہ کی رضا کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبکت لے کے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی اب آپ پہ نظر بد کا وار موجود ہے نظر بد کا اثر موجود ہے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے اگر آپ کو کسی انسان پہ شک ہو کہ فلان انسان کی نظر بد مجھے لگتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تحائف دیں یعنی کہ کوئی چیز گفٹ کریں اس سے آپ میں اور اس کے اندر پیار بڑھے گا اور اس کی نظر بد لگنا کم ہوگی دوسری چیز اپنا صدقہ گائے پہ گائے دیتے رہیں کیونکہ روایت میں بھی موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دن میں تین مرتبہ یعنی کہ صبح و دوپہر شام یا جتنی بار کر سکیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ علیہ السلام کرتے تھے جو کہ بسم اللہ ہی ارکی کا من کلی شائع ان جوزی کا من حسدی حاسدن ومن کلی آین اللہ خویشفی کا اللہ کے نام کے ساتھ میں تم پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں عذیت دے اور ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے اور عزیز دوستو اس کے ساتھ سور فلک کی آپ جتنی دفعہ تلاوت کر کے اپنے پہ دم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ سور فلک کے اندر ہر طرح کے حاسد کے وار سے بچاؤ موجود ہیں آپ صبح اٹھیں سات مرتبہ یہ دم بسم اللہ ہی ارکی کا من کلی شائع ان جوزی کا من حسدی حاسدن ومن کلی آین اللہ خویشفی کا یہ دم سات مرتبہ پڑھیں اور سات مرتبہ سور فاتحہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس سورہ میں شفا ہے اور سات مرتبہ آیتر کرسی اور سات مرتبہ سور فلک پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کریں یعنی کہ وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے یا نمی والی پھوک ہو اپنے پورے جسم پہ جہاں بھی درد ہو وہاں پہ پھیل لیں صبح کریں دوپیر کو کریں شام کو کریں یہ دن میں جتنی بار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ روز کریں پوری زندگی کرنا چاہتے ہیں پوری زندگی کریں اور جب بھی آپ کو نیا کپڑا پہنے اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کے ذریعے آپ پہ کوئی نظر بد نہ لگے تو اس کپڑے کو پہننے سے پہلے سات مرتبہ عوض بللہ اور سات مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ کپڑا آپ کے لئے باعث برکت بھی ہوگا رکھیں شفا دینے والی ذات صرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ہیں یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں بالکل صاف رکھیں کہ اس عمل کے بعد اللہ مجھے شفا ضرور دے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمتہ فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينٍ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَا لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اتَّسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا قَدَلَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرَحِمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے موسیقی موسیقی